آج ہم پڑھیں گے نیوٹروفیلز اور نیسٹرل کلر سیلز کے بارے میں اور اگر بات کیجئے نیوٹروفیلز کی کہ یہ کون سے والے سیلز ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بلڈ سیلز ہیں اور بلڈ سیلز میں کیا ہیں یہ وائٹ بلڈ سیلز کی ٹائپ ہیں اور ان کو جو ہے وہ گرینیولر لیوکو سائٹس بھی کہا جاتا ہے گرینیولر لیوکو سائٹ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں اگر ان کی بات کیجئے کہ انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں لیوکو سائٹس کہا جاتا ہے اور اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس سے گرینیولر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو سائٹوپلاز میں اس کے اندر جو ہے وہ گرینیول مطلب دانے کی طرح کا سٹرکچر پریزنٹ ہوتا ہے اس لئے انہیں گرینیولر لیوکو سائٹ بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ نیوٹروفلز ہیں اب اگر ہم ان کے اس فردر سٹرکچر کے علاوہ فنکشن کی بات کریں کہ ان کا فنکشن کیا ہے تو جس کے ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ہمارے بوڈی کو جو ڈیفرنٹ مایکرو آرگنزمز ہیں جو کیا ہیں جو پیتوجن جو ڈیزیز کاؤز کرتے ہیں جو بیماری کی وجہ بنتے ہیں اس سے ہمیں بچاتے ہیں تو اب اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ کس طرح سے فنکشن اپنا پرفارم کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو نیوٹروفلز ہیں وہ کیا کر سکتا ہے وہ سکویز کرتا ہوا جو کیپلری والز ہیں ان کے پیچ میں سے نکلتا ہے اور نکل کے جو انجری کی جگہ ہے وہاں پر آ جاتا ہے جیسے یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی کٹ لگ جاتا ہے یا سپلنٹر جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ مائکرو آرگنزمز جیسے کہ بکٹیریا اور مائکرو آرگنزمز کی بات کیجئے تو مائکرو آرگنزمز ہم کہتے ہیں جو اتنے سمال اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں آمانگ سے نہیں نظر آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے مائکروسکوپ کی نظر آتی ہے ضرورت پڑتی ہے تو وہ کیا ہے وہ مائکرو آرگنزم اور بکٹیریا کی بات کیجئے تو یہ بھی ایک مایکرو آرگنزم ہے تو یہ جو نیوٹرو فیلز ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ امیبہ کی طرح سے موف کرتے ہوئے وہ جو ایڈیا ہے جہاں پر انجری ہوئی ہے وہاں پر آئیں گے اور پھر اس کے بعد فردر کیا کریں گے فیگو سائٹوسس کا پروسس ہوگا اور اگر فیگو سائٹوسس کے پروسسس کی بات کیجئے تو جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں انگلف کر لیتے ہیں نگل لیتے ہیں جو بیکٹیریا یا پھر وہاں پر جو مایکرو آرگنزمز ہیں ان کو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیوٹرو فیلز ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ لائزوزائمز جو ہیں وہ سیکریٹ کرتے ہیں اور لائزوزائمز کیا ہیں یہ انزائمز ہیں جو فردر کیا کرتا ہے جو مایکرو آرگنزمز کو کل کر دیتا ہے مطلب یہ کہ اس کو ختم کر دیتا ہے تو نیوٹرو فیلز کو ہم نے دیکھا کہ نیوٹرو فیلز کے فنکشن کی بات کی کہ اس میں کیا ہوگا کہ وہ جو کیپلری وال ہے اس میں سے سکویز کرتے ہوئے باہر آ جائیں گے اور جس طرح سے ایک امیپا موف کرتا ہے اس طرح سے موف کرتے ہوئے وہ سائٹ جہاں پر انجری ہوئی ہے وہاں پر جائیں گے اس کے علاوہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کیمو ٹیکسز کی بات کی جائیں تو یہ ورڈ کیمیکل سے نکلا ہے مطلب یہ کہ جو کیمیکلز ہیں جب وہ ایٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ اس پوائنٹ پر پریزنٹ ہے جو کیا کرتے ہیں انفلمیشن کاوز کرتے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلمیشن کیمیکلز ہیں انفلمیشن کیمیکلز جو ہیں وہ بھی نیوٹروفلز کو ایٹریکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈائپیڈیسز ڈائپیڈیسز کی بات کیجئے تو یہ موفمنٹ آف بلرڈ سیلز کو کہا جاتا ہے اب اگر ہم فردر نیسٹرل کلر سیلز کی بات کریں تو جو نیسٹرل کلر سیلز ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی ایک ٹائپ ہے وائٹ بلڈ سیلز کی جنہیں کیا کہا جاتا ہے لیوکو سائٹ جیسے کہ یہاں پر ساتھ میں ہم اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر اگر ہم ایک ڈیفرنس دیکھیں تو جو نیشرل کلر سیلز ہیں ان کی بات کیجئے تو یہ ڈائریکٹلی جو مایکرو آرگنزمز یا پیتھوجنز ہیں پیتھوجن مطلب یہ کہ جو ڈیزیز کاؤزنگ ایجنٹ ہیں یہ ان کو اٹیک نہیں کرتا تو بگر ہم یہ بات کریں کہ اگر ان کو اٹیک نہیں کرتا تو پھر یہ کس طرح سے اپنا فنکشن پرفارم کرتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والے سیلز جن کو انفیکٹ کیا ہوئے بکٹیریا نے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کوئی وائرس مطلب یہ کہ مایکرو آرگنزم مایکرو آرگنزمز وہ جو کیا ہے جو پیتھوجنز ہیں جو ڈیزیز کاؤز کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں یہ ان والے سیلز کو فردر اٹیک کرتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک نارمل سیل ہے نارمل سیل کے ساتھ جب NK مطلب یہ کہ جو نیسٹرل کلر سیل ہے جب وہ اٹیچ ہوتا ہے تو وہ ریکنائز کرتا ہے اس کو از ایسیل کیونکہ جو نارمل سیل ہے اس کے اوپر اس کی سرفس کے اوپر سپیشل قسم کے ریسپٹرز پریزنٹ ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں MHC1 اور اگر یہ اس کے پاس پریزنٹ ہیں تو پھر وہ کیا کرے گا پھر وہ فردر اپنا فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرے گا مطلب یہ کہ اس کو اٹیک نہیں کرے گا لیکن اگر کوئی ایسا سیل ہے جو کہ انفیکٹ ہوا ہے کسی بھی مایکروب سے کسی وائرس یا بیکٹیریا سے تو اس کے پاس یہ والے ریسپٹر پریزنٹ نہیں ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ ریسپٹر جو MHC1 ہے وہ پریزنٹ نہیں ہے اب جب نیچرل کلر سل اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو وہ اس کو ریکنائز کرے گا جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرفس ریسپٹرز جو ہیں on the نیچرل کلر سل وہ ریکنائز کرتے ہیں the features on the surface of the target جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جب وہ اس کو ریکنائز کرے گا تو ریکنائز کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو جب اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے اٹیچ کرنے کے بعد وہ سپیشل قسم کے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ سائٹو ٹوکسک رینیولز جو ہیں اس نے ریلیز کی ہیں جو فردر کیا کریں گے جو اس سل کو دیسٹرائے کر دیں گے مطلب یہ کہ اس سل کی ڈیتھ ہو جائے گے اگر ہم فردر اور ڈیٹیل میں دیکھیں کہ نیچرل کلر سلز جو ہیں وہ کس طرح سے اپنا فنکشن پر فارم کرتے ہیں تو اس کے لئے ساتھ میں ہم ایک اور ڈائیگرام ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ جو نیچرل کلر سلز ہیں ان کے پاس سپیشل ٹائپ کی پروٹین ہوتی ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں پرفورین پرفورین کیا کرتی ہے پرفورین جو ہے وہ ایک ہول کیریئٹ کرتی ہے جو انیمی سل ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹارگٹ سل ہے اس کی میمبرین میں جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک قسم کا وہ کیا کرے ایک قسم کا راستہ بنا دیا ہے تاکہ فردر جو کیمیکلز ریلیز کرے وہ اس پور کے ذریعے سے اس سل کے اندر جائیں گے اب اگر ہم فردر دیکھتے ہیں تو ایک اور طرح کے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیمیکلز ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ پروٹی ایزز ہیں جو ریلیز کرے ہیں جسے گرنزائیمز کہا جاتا ہے گرنزائیمز جو ہیں وہ اس ہول کے ذریعے سے جو کہ ہم کہہیں کہ پرفرین ہول ہے اس ہول کے ذریعے سے سل کے اندر جائیں گے اور جا کے فردر اس سل کو ڈسٹرائی کر دیں گے جیسے کہ یہاں پر اگر ہم تھرڈ سٹیپ میں دیکھیں تو جو انیمی سل ہے یا جو ٹارگیٹ سل ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بائی اپپٹوسیس اپپٹوسیس کی بات کیجئے تو ہم کہہیں کہ جو پروگرامڈ سل ڈیتھ ہے اسے اپپٹوسیس کہا جاتا ہے اب فردر جب یہ سل ڈسٹرائی ہو گیا ہے تو اس کو انگلف کر لیتے ہیں میکروفیجز اور انگلف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نگل لیتے ہیں تو سٹورنٹس آج ہم نے کیا ڈسکس کیا آج ہم نے ڈسکس کیا نیشورل کلر سلز اور نیوٹروفیلز کے بارے میں